السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ یونس سورہ نمبر دس کی دو آیتیں 57 اور 58 آپ لوگوں کے سامنے پڑی ہے آج میرا ٹوپک ہے تھوڑا سا وقت لوں گا قرآن سے محبت ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ قرآن کا مہینہ ہے اور ہم اور آپ جو روزہ رکھے ہوئے ہیں یہ قرآن ملنے کی خوشی میں رکھے ہوئے ہیں اب یہ رمضان کا مہینہ جلدی ہم سے رخصت ہوگا تو ہم سب کی حالت کیسی ہو جائے گی اللہ ماشاءاللہ افسوس آزاد ہوگا شیطان مزدے ہوں گی ویران علماری میں بند ہوں گے قرآن گناہوں میں ڈوبے گا انسان کیونکہ رخصت ہو رہا ہے ماہِ رمضان آیا سلوگن سمجھ میں آیا افسوس آزاد ہوگا شیطان مزدے ہوں گی ویران علماری میں بند ہوں گے قرآن گناہوں میں ڈوبے گا انسان کیونکہ رخصت ہو رہا ہے ماہِ رمضان ایک مہینہ فل اور گیارہ مہینہ گل اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن سے تو ہم سب کو محبت ہے آپ میں سے کوئی بھائی ہے جو یہ کہے مولی صاحب مجھے قرآن سے محبت نہیں ہے آپ کو بھی ہے آپ کو بھی ہے آپ کو بھی ہے سب کو بھی ہے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کو قرآن سے محبت ہے اور سب مسلمان کو محبت ہے ہے کی نہیں ہے آپ چلئے جب محبت ہے تو اس کی دلیل بھی چاہیے ہمورا محبت میں کتنے سچے ہیں تو مولی صاحب صرف تین دلیل مانگیں گے آپ لوگوں سے بس وہ ساتھ دے دیجئے کسی بکرے کے اوپر لکھا ہوا رہے اللہ محمد اللہ اکبر لکھا رہے لکھ دیتے ہیں بکرہید کے موقع پر تو وہ مارکٹ میں کتنے کا بکے گا ایک لاکھ کا لیکن اگر میں مارکٹ میں اتروں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں پانچ لاکھ میں بیچ لے جاؤں گا بکرے کے اوپر لکھا رہے اللہ اکبر تو پانچ لاکھ میں بکتا ہے اور سینے میں پورا قرآن حافظ آپ کے پاس ہے تو وہ دس لاکھ میں بکتے ہیں مجھے روزہ لگ گیا ہے کیا بکرے کے اوپر اللہ اکبر لکھا رہے تو پانچ لاکھ میں بکتا ہے اور حافظ آپ کے سینے میں پورا قرآن ہے تو وہ دس لاکھ میں مارکٹ میں آتے ہیں دس ہزار میں دس ہزار نا تو بکرے سے محبت ہوئی یا قرآن سے بھئی ابھی تو ہم لوگوں نے سب کہا نا کہ مجھے قرآن سے محبت ہے چلیے دلیل نمبر دو انگلیش کا ٹیوشن ہے اور ایک قرآن کا ٹیوشن ہے قرآن ہمارے لئے دنیا میں بھی فائدہ ہے قبر میں بھی فائدہ ہے مرنے کے بعد بھی فائدہ ہے تو قرآن کے ٹیوشن میں ہم اور آپ کتنا لگاتے ہیں انگریزی کے ٹیوشن میں یوں ہی کم سے کم ہزار دو ہزار تو لگاتے ہیں تو قرآن کے ٹیوشن میں یوں ہی پانچ ہزار لگاتے ہوں گے پانچ سو آپ زیادہ بول رہے ہیں دیکھیں میں صرف محبت کی دلیل مانگ رہا ہوں ہم نے بولتے نا ہمیں قرآن سے بڑی محبت ہے اب ایسے میں بات کرتا تو لوگ بولتے ہیں مولی صاحب آپ ہساتے ہیں ارے بھائی نہ میں ہساتا ہوں نہ میں فساتا ہوں آئینہ دکھاتا ہوں غلط بولا کیا انگریزی ٹیوشن دو ہزار کا قرآن کا ٹیوشن دو سو کا انگریزی ٹیوشن میں مہینہ شروع ہوتے ہی پیسہ دینا پڑتا ہے اور عربی ٹیوشن میں مہینہ ختم ہونے کے بعد بھی نہیں دیتے ہیں لیکن پھر بھی قرآن سے محبت ہے یہ کیسی محبت ہے بھائی اسلام بھائی چلیے نمبر تین دلیل نمبر تین کرناٹکا گورمنٹ یہ اعلان کر دے جتنے حافظ قرآن ہے سب کو سرکاری نوکری ملے گی سرکاری جوب ہے ہر گھر میں حافظ قرآن ہوں گے کی نہیں ہوں گے نہیں نہیں حق کر ایمانداری بولیے سیدھا قرآن سے محبت ہے تو اسی محبت میں بات کر رہے ہیں کرناٹکا گورمنٹ یہ اعلان کر دے اور اگر بھارت سرکار یہ اعلان کر دے کہ حافظ قرآن کو ہم سرکاری نوکری دیں گے کوئی گھر بچا رہے گا سرکاری نوکری ملنے کے لیے حافظ قرآن اور جنت ملنے کے لیے اللہ کا اعلان ہے مسرد احمد حدیث نمبر 22950 قرآن کی اہمیت جب تک ہم اور آپ نہیں سمجھیں گے صرف زبانی دعویٰ چلتا رہے گا چلتا رہے گا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہیں میرے بھائیو قرآن دنیا میں بھی ہمارے لیے ہے قرآن قبر میں بھی ہمارے لیے ہے قرآن میدان محشر میں بھی ہمارے لیے ہے سعی مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 817 بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کی ذریعے لوگوں کو اٹھا دیتا ہے اور عمل نہ کرنے کی وجہ سے گرا دیتا ہے وزمانے میں معزست مسلماء ہو کر وزمانے میں معزست مسلماء ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر قرآن کو چھوڑ کر ہم زلیل و خار ہو گئے چلیے ہم اور آپ قبر کے اندر گئے جب قبر کے اندر گئے تو چوتھا سوال قرآن کے بارے میں ہوگا اب سب لوگ گھور گھور کے مجھے دیکھ رہے ہیں یہ نئے مولی صاحب کو کہاں سے بولا لیے یہ نیا نیا فتوہ دے رہے ہیں قبر کے اندر چوتھا سوال ہوگا یعنی تین سوال کا بریف ہوگا ایک خلا صاحب میں اس کو سوال بول دیتا ہوں سر نابی دعوت کتاب اس سننا حدیث نمبر 4752 4753 مررب تمہارا رب کون ہے اب عربی زبان میں ہے انگریزی میں تو ہی نہیں اردو میں تو ہی نہیں کنر میں تو ہی نہیں اور دوسری کسی میں نہیں تمہارا رب کون ہے سوال کتنا چھوٹا ہے جواب بھی چھوٹا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے ما دین ہے تمہارا دین کیا ہے دین علی اسلام میرا دین اسلام ہے ما حاضر رجل اللہ بائی صفیقم کیا خیال ہے اس کے بارے میں جو بھیجے گئے تھے ہوا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اب چونتہ سوال اوما یدری کا آپ کو کیسے پتا چلا تو جواب کیا دیں گے میں حساب پڑھتا تھا انگریزی پڑھتا تھا سائنس پڑھتا تھا میں ڈاکٹری کے خلاف نہیں ہوں انجینئری کے خلاف نہیں ہوں ماسٹری کے خلاف نہیں ہوں لیکن اس سوچ کے خلاف ضرور ہوں کہ میں ڈاکٹر ہوں تو سب سے اچھا ہوں انجینئر ہوں تو سب سے اچھا ہوں ماسٹر ہوں تو سب سے اچھا ہوں مولوی ہے تو سب سے خراب ہے اس سوچ کے خلاف ضرور ہوں چونتہ سوال اوما یدری کا کیسے آپ کو پتا چلا قرآ تو کتاب اللہ فآمن تو بہی وصدق تو میں نے اللہ کے کتاب پڑھے میں ایمان لائے میں نے تصدیق کی اب چونتہ سوال کا جو مسئلہ اٹھکا ہوا ہے جب تک ہم اور آپ قرآن پڑھیں گے نہیں اس سے جڑے ہوئے نہیں رہیں گے تو چونتہ سوال کا جواب کیسے دے پائیں گے دو تین آپشن ہے ہمارے پاس ہم تو یہ منکر نکیر کو بول دیں کہ مولی صاحب آگے جواب دیں گے امام صاحب امام صاحب بولتے تھے کہ تم لوگ قرآن نہیں سمجھ سکتے تمہارے پاس اٹھارہ قسم کا علم ہے ہی نہیں اب وہ قبر کے اندر گھوسیں گے کیسے نہیں گھوسیں گے کیسے بھئی اکیلے ہم قبر کے اندر ہیں اکیلے ہی ہمیں ہی جواب دینا ہے اور قرآن کے بارے میں یہ جواب آنا ہی آنا ہے کیا تیاری ہے ہمارے اور آپ کی میرے بھائیو جو قرآن ہر جگہ کام آئے ہے آپ آج وہ اپنوں میں بیگانہ بنا ہوا ہے ہے کی نہیں ہے کی نہیں تیاری کر لیے اقرأو القرآن فَإِنَّهُ يَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيًا لِا صحابی صحیح مسلم کتاب السلام حدیث نمبر 804 قرآن پڑھو کل قیامت کی دن اپنے پڑھنے والوں کے لئے شفارش کرے گا پڑھو حساب بھی پڑھو سائنس بھی پڑھو انگریزی بھی پڑھو سب پڑھو لیکن قرآن ہی شفارش کرے گا پڑھو سب دنیا کی سب کتاب پڑھ ڈالو شفارش اگر کوئی کرے تو قرآن کرے ہے کی نہیں مرے بھائیو ہے نا اب اتنا ہونے کے باوجود بھی ہم اور آپ قرآن سے دور ہیں قرآن کی مجلس میں اگر ہم اور آپ بیٹھتے ہیں تو ہمیں چار انام ملتا ہے پانچویں انام ہو سکتا ہے مسجد کی طرف سے مل جائے آپ کو لیکن چار انام فکس ہے صرف مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے چار انام لیکن شرط ہے وہ قرآن کی مجلس ہو کتاب کی مجلس نہیں قرآن کی مجلس دلیل صحیح مسلم کتاب الزکر والدعا حدیث نمبر 269 جتنے لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے اب قرآن کا خلاصہ ہر سال ہوتا ہے مسجدوں میں کتنے لوگ نہیں بیٹھتے ہیں نہیں بیٹھتے ہیں اور ارے وہی سیم ریپیٹ سیم ریپیٹ سیم ریپیٹ تھک گئے سن سن کے ذرا چٹکلا سناؤ ذرا مجا سناؤ ملی صاحب مجا نہیں آ رہا ہے وہی سیدھا سادھا اچھا قرآن کی مجلس میں اگر ہم اور آپ بیٹھتے ہیں تو چار انام فکس ہے سکونی سکون اتر رہے نمبر دو اللہ کی رحمت ڈھاپ لیتی ہے ہم سب بڑے گناہ گار ہیں نمبر تین فرشتے پر بچھائے ہوئے ہیں یہ قرآن کی مجلس قرآن کی محقل میں بیٹھنے کا فائدہ ہے نمبر چار ملعیالہ میں جہاں اللہ تعالیٰ اپنی مجلس لگائے ہوئے ہیں فرشتوں کے درمیان ہم سب گناہ گاروں کا نام لے رہے ہیں فلاں آدمی فلاں آدمی مولی صاحب ایک دو لوگوں کا نام لے گا آپ کا نام کیا بابو امار مولی صاحب ایک کا نام بابو آپ کا نام عمر مولی صاحب سب کا گنیں گے تو آدھا گھنٹہ وہ اسے نکل جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی مجلس لگائے ہوئے ہیں فرشتوں کے درمیان فخر کر رہے ہیں اللہ کہ میرا فلاں فلاں بندہ قرآن کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے آپ روڈ پر بیٹھ جائیے چاکھانے میں بیٹھئے مکان میں بیٹھئے دکان پر بیٹھئے لیکن قرآن کی مجلس میں بیٹھیں گے تو اللہ یاد کریں گے کیونکہ اللہ کو سب سے اچھا لگتا ہے کہ اللہ کی بات لوگ کر رہے ہیں یہ قرآن جو ہے نا اللہ کی بات اللہ کا کلام ہے میرے بھائی ہو قرآن سے ہم اور آپ دور جا رہے ہیں مولی صاحب بہت مشکل کتاب ہے حساب سے بھی مشکل ہے سائن سے بھی مشکل ہے بہت مشکل ہے مولی صاحب میرے بھائی ہو نہیں اللہ نے کہا آسان بنایا ہے کوئی نصیت حاصل کرنے والا سورہ قمر سورہ نمبر چھوان آیت نمبر سترہ بائیس باتیس چالیس وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرَانَ لِذِّكْرِ فَحَلْ مِمُدَّقِرِ ارے مولی صاحب میری عمر زیادہ ہو گئی اب میں قرآن کئی کو پڑھوں گا میرا پوترہ پڑھ رہا ہے میرا نواسہ پڑھ رہا ہے میں قرآن پڑھوں لوگ کیا بولیں گے کہ ارے بڑھے کو دیکھو قرآن پڑھ رہا ہے کتنے لوگ اس لئے بھی نہیں پڑھ دے قرآن کی کوئی عمر نہیں ہے پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے اور سکھنے کی کوئی عمر نہیں قبر تک سکھنا ہے قبر تک سکھنا ہے آپ کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے ماشاءاللہ لوگ ڈاؤن میں بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اسی میں سے ایک میرے استاز ہیں شیخ منصور الدین عمری مدنی حفظہ اللہ آپ کے بنگلور شہری میں رہتے ہیں جانتے ہیں ان کو جانتے ہیں پچپن سال کی عمر میں انہوں نے پرا قرآن حفظ کر لیا کتنے سال کی عمر میں ففٹی فائیو اب یہاں پچپن کے کوئی ہوتے تو میں مشورہ کرتا ہوں ان کے ساتھ کیشیک صاحب سے مل لیتے ہیں کیسے آپ نے قرآن یاد کیا ہے ارے بھائی وہ تو جذبہ چاہیے نا آج کل ہم اور آپ صرف بچوں کو یاد کر آ رہے ہیں اور اس کی محفل لگا رہے ہیں ماشاءاللہ قرآن کے حافظ ہے ارے بھائی وہ تو ہے لیکن بزرگوں کے لئے بھی لگانے کا بھائی مسجد کے اندر بھی اعتمام ہونا چاہیے اسلام بھائی نے کہا ہے ان کی مسجد میں الحمدللہ بزرگوں کے لئے بھی اعتمام ہے بزرگوں کو بھی حفظ کرنے کا آپ میں سے بہت سارے بھائی مدینہ شریف گئے ہوں گے نہیں گئے ہیں دعا کیجئے اللہ پہنچا دے آمین شیخ عبد المحسن اللباد مسجد نبی کے مدرس ہیں اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے فاؤنڈر ممبر میں سے ہیں یا فاؤنڈر استازوں میں سے ہیں پیلرز میں سے ہیں ان سے کسی نے پوچھا شیخ صاحب کیا کوئی پچاس سال کی عمر کے بعد قرآن کا حافظ ہو سکتا ہے تو بولے ہاں بالکل ہو سکتا اور میں بھی انہی میں سے ہوں جو پچاس سال کی عمر کے بعد قرآن کو حفظ کیا ہے میرے ایک ساتھی ہیں ان کے بعد پانچ بچے ہیں پانچ بچوں کی ماں قرآن کی حافظہ ہو گئی نبی سال کی دادی سعودی عرب میں قرآن کی حافظہ ہو گئی بولیے کچھ جذبہ ہو رہا پیدا ہم اور آپ بھی شروع کریں گے انشاءاللہ مسجد کے اندر بھی اتمام ہونا جو ہو سکتا آپ کی مسجد میں بھی ہو یہ مجھے پتہ نہیں بزرگوں کے لئے قرآن کو حفظ کرانا یاد کرانا لگے رانا میرے بھائیوں جب تک لگے نہیں رہیں گے فائدہ نہیں ہوگا بس دو تین بات اور بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں دو ریکویشٹ ہے بس اپنی لائف اور اپنا دن صبح قرآن کی ایک آیت سے کیجئے بس ہر دن ایک آیت پڑی ہے زیادہ نہیں ہم اور آپ چوبی سو گھنٹہ موبائل میں چپکے ہوئے ہیں اب موبائل میں جتنا چپکے ہوئے ہیں اب اس کی بات کروں گا تو پھر گر پڑی ہو جائے گی چھوٹے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رونا بند اور بڑے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رات بر سونا بند بزرگ بھی اسی میں لگے ہوئے ہیں بھائی کیا کر رہے ہیں موبائل میں بہت بیزی ہوں کیا کر رہے ہیں بھائی بہت بیزی ہوں یہ کیا بیزی ہیں بھائی کیا بیزی ہیں مطلب کچھ یہ تو سمجھ میں آنا چاہیے نا کیا بیزی مطلب کیا کیا چوبیسو گھنٹہ میں چوبیس ہزار کما رہے ہیں موبائل سے چوبیس لاکھ آ رہا ہے تو بیزی کا مطلب کیا کیا کر بہت بیزی ہوں بہت بیزی ہوں میں ایک منٹ آپ کا مانگ رہا ہوں زیادہ نہیں چوبیسو گھنٹہ میں سے ایک منٹ ہر دن مجھے قرآن کے لئے دے دیجئے وہ بھی صبح فجر کی نماز کے بعد اب دیکھئے میں پڑھتا ہوں اعوذ باللہ من شطان نجیم صلی اللہ الرحمن الرحمن الرحیم قلو اللہ وعد اللہ سمدلم یریج والمیولدرمی اللہ کا خوانہ کیا منٹ لگا بابو کیا منٹ لگا آئیں ایک منٹ بھی نہیں لگا بھائی ایک منٹ بھی نہیں لگا میں نے آپ سے ایک منٹ مانگا ہے ہر دن صبح ایک منٹ بس آپ کی زندگی بدل جائے گی دوسرا ریکویسٹ اپنے بچوں کو خود ہی سورہ فاتحہ یاد کرا دیجئے بولا رہے مولی صاحب یہ تو بہت بھاری گام نہیں اپنے بچوں کو خود ہی سورہ فاتحہ یاد کرا دیجئے کیوں سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر تیرہ پہتیس کہ جس نے بھی ایک آیت اللہ کی کتاب سے سکھا دی جب تک وہ آیت پڑھی جاتی رہے گی اس کا ثواب ملتا رہے گا صرف ایک آیت ایک آیت کیا ہے الحمدللہ رب العالمین بس ابھی میں سفر کر رہا تھا تو کچھ نوجوانوں کو دیکھا وہ گانا سن رہا ہے یہ بیٹا ہے پہلے والا باپ اچھا تھا جانتے ہیں اببہ کو آئیں اببہ کو جانتے ہیں اببہ کا نمبر کیا تھا نوکیا والا تھا نا اببہ ترپل تھیری والا تین سو دس والا اببہ بہت اچھے تھے کسی کو بگڑنے نہیں دیا جب تک زندہ رہے عزت کے ساتھ رہے امی کو بھی جب گصہ لگتا تھا تو اسی کو اٹھا کے بچے کو مارتی تھی پھر بھی نہیں ٹوٹتے تھے اببہ کی حالت ہی ایسی ہے اتنی محنت کرتے ہیں اببہ لیکن اببہ کا نام کبھی نہیں آتا نام کس کا آرہا امی کا آرہا جبکہ باپ دھوپ میں جلتا ہے ماں چولے بجلتی ہے تب اولاد پلتی ہے اببہ جب تک رہے عزت کے ساتھ زندگی گزاری کسی کو بگڑنے نہیں دیا اور جب سے بیٹے کے ہاتھ میں حکومت آئی ہے اور آپ دیکھی رہے ہیں بل کھلا رہے ہیں ہے نا تو بھئی کم سے کم اس میں قرآن بھی ہونا چاہیے تو بھئی دو ریکویسٹ ہر دن اپنی صبح ایک منٹ قرآن کو دے دیئے نمبر دو اپنے بچوں کو سورہ فاتحہ خود ہی یاد کرا دیجئے تاکہ جب تک وہ رہیں گے نماز پڑھتے رہیں گے اس کا سواب آپ کو ملے گا آپ دنیا سے بھی چلے جائیں گے تو ان کے سورہ فاتحہ کا سواب آپ کو ملے گا بس میرے بھائیو ایک حرف پر دس نے کی ہے کتنی نے کی ایک حرف پر دس نے کی من قرآ حرفا من کتاب اللہ فلو بی حسنت والحسنت بی اشنام ثالحا لا قول علف لام مم حرف ولیکن علف حرف ولام حرف ومیم حرف سرانہ ترمزی کتاب فضائل قرآن انتیس دس جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا کتنی نیکی نیکی ہے دس گناہ تک جاتی ہے علف لام مم ایک حرف نہیں بلکہ علف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے مم ایک حرف ہے پورے قرآن مجید میں کتنے حرف ہیں بھائی کوئی بتائیں گے آئیں کوئی بھائی بتا سکتا ہے وہ آئیتیں ہیں کتنے حرف ہیں 340 740 تھوڑا حساب لگا لیجے نا موبائل میں 340 740 کتنے ہو گئے آئیں 3 لاک 40740 حساب میں کتنے اسپٹ ہیں الحمدللہ لیکن اتنا نیکی کمانے میں بھی رہے تب نہ چلیے اب اتنے کو دس سے مار دیجئے ذرب آرام سے بھولیے گا 34 آج قرآن ہمارے اور آپ کیلئے قسم کھانے کا ہے بس اس سے زیادہ نہیں قرآن کی قسم یہ زمین میری ہے میرے بھائیو ہم اور آپ قرآن سے جڑ جائیں بس یہی ایک جذبہ ہے ایک شوق ہے اسی کے تحت میں یہاں پہنچا ہوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جوڑے رکھے قرآن کے خادموں میں ہمارا شمار کر لے آمین